اب ماہِ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآنِ مجید کی تلاوت اور دیگر معامولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی بھی اثر آتی ہے اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس میں ملتا ہے تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے تو گویا ماہِ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا